اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید اکتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ بہت اچھے سے اپنی لائف کو انجوائی کر رہے ہوں گے تو بھائی آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں وہ ہمارے ایک سبسکرائبر کی ریکویسٹ پہ یہ ٹاپک میں نے سلیک کیا ہے کہ آج اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے سبسکرائبر ہیں ارفان بٹ صاحب تو ارفان بٹ صاحب آپ کو میرا سلام اور باقی جو ہیں ویسے تو سب کو میں نے سلام کر رہی لیا ہے تو ارفان بٹ صاحب نے ایک میسیج کیا تھا کہ ہمارے بھائی آپ جو ہے وہ اس ٹاپک کے ویڈیو بنائیں کہ ایم بی اے فائننس یا ایم بی اے مارکیٹنگ کی سٹیڈیز کے بعد یوکی کے اندر کیا اسکوپ ہے تو اچھا ٹاپک ہے بہت سارے لوگ یہاں پہ ایم بی اے کے سٹوڈنٹ ہیں بہت سارے لوگ فائننس میں کر رہے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ مارکیٹنگ کے اندر بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری سپیشلائزیشنز ہیں جس کے اندر سٹوڈنٹس ہیں اور ایک اور جو ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ یوکی کے اندر تو موسیلی لوگ آتے ہی ایم بی اے کرنے کے لیے ہیں یا مینجمنٹ کورس کرنے کے لیے یہاں پہ بڑی تعداد کے اندر لوگ آتے ہیں پاکستان، انڈیا، بکلہ دیش سے تو اوویسلی یہ ٹاپک جو ہے سب کے لیے امپورٹنٹ ہے اور یہ ویڈیو جو ہے وہ سب کے لیے ہی ہی ہیلپفل اور انفرمیٹیو ہونے والی ہے تو چلے پھر آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو لیٹس بگن اچھا تو گائیس سب سے پہلے میں مارکیٹنگ کے اوپر بات کر لے داؤں چونکہ میرا پروفیشن بھی جو ہے وہ مارکیٹنگ منیجمنٹ سے ہی ریلیٹیڈ ہے تو دیکھیں جہاں تک مارکیٹنگ کی بات ہے یا مارکیٹنگ کے جاپس کی بات ہے تو دیکھیں جاپس تو ہیں اب مارکیٹنگ کے اندر بھی جو ہے وہ جس یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یار میں نے بس ایم بی ای مارکیٹنگ کر لیا تو دیٹس مین کہ میں اچھی جاپ جو ہے وہ گراب کر لوں گا یا یہاں پہ کمپنیز جو ہے وہ میرے لیے بیٹھی ہوئی انتظار میں تو ایسا نہیں ہے اس کے اندر دیکھیں آپ کو جو ہے نا سب سے پہلے تو اپنی سکلز کو جو ہے نا وہ ڈیویلپ کرنا پڑے گا اس میں کیا ہے کہ آپ کی جو کمیوکیشن سکلز ہیں وہ بہت اچھی ہونی چاہیے سیکنڈلی یہ کہ پیٹھے باتے ٹیکنالوجی کا دور ہے تو you should be aware about the technology which is relevant to the marketing management field like digital marketing social media marketing search engine optimization یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر آپ کو جو ہے وہ expert ہونا چاہیے تو اس کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ ایک اچھا اسکوپ اور ایک اچھی opportunity جو ہے وہ مل سکتی ہیں اس کے بعد جو دوسری jobs ہیں marketing کے اندر تو جیسے کہ brand management جو ہے تو brand manager کی جو ہے یہاں پہ اچھی خاصی demand ہے اور بہت ہی highly paid ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے ذاتی بات ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اس field کا experience بھی ہونا چاہیے تو اگر آپ اپنی home country سے اس کا experience رکھتے ہیں اور کسی اچھی organization کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ ایک experience ہے working experience تو obviously you can get a good opportunity here تو brand management کا بھی ہے اچھا پھر اس کے علاوہ ایک اور جو profession آ جاتا ہے marketing اندر وہ آ جاتا ہے marketing research analyst کا تو marketing research analyst کی jobs بھی بہت available ہیں یہاں پہ میں ایک سر دیکھتا رہتا ہوں جو job hunting platforms ہیں یہاں پہ تو جو marketing research analyst ہوتے ہیں وہ ٹھیک تھاک ان کی جو ہے وہ pay scale ہوتے ہیں آپے لیکن پھر وہی چیز ہے کہ اس کے اندر جو fresh ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ کا جو پی ایس ڈیویو کا time ہے اس کے اندر آپ اپنا experience gain کریں اور شروع میں آتے ہی تو آپ کو کوئی sponsorship نہیں دے سکے گا لیکن یہ ہے کہ اپنے پی ایس ڈیویو کے دوران اگر آپ اچھا experience gain کر لیتے ہیں اچھی companies کے ساتھ جو ہے وہ لگ جاتے ہیں تو obviously آپ جو ہے وہ آگے پی ایس ڈیویو کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور جو لوگ already اپنی home country سے اس چیز کا experience رکھتے ہیں تو ان کے chances اور زیادہ brighter ہیں لیکن ایک اور important جو چیز ہے وہ یہ کہ جو میں نے آپ سے professions کا ذکر کیا نا جیسے brand management ہو گئی یا marketing research analyst کی جو professions ہو گئے اس کے اندر communication skills جو ہے نا وہ آپ کی exceptional ہونی چاہیے وہ کیوں کہ دیکھیں mostly جو companies ہوتی ہیں نا یہاں پہ وہ obviously جو Britishers ہوتے ہیں وہ ہی own کرتے ہیں اور mostly جو staff ہوتا ہے وہ Britishers ہی ہوتے ہیں تو اب ویٹ سے بات ہے یہ سارا جو کام ہے یہ جو پورا profession ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی communication جو ہے وہ بہت important ہوتی ہے اور پھر یہاں پہ جو companies ہوتی ہیں وہ foreign clients کے ساتھ بھی جو ہے وہ deal کر رہی ہوتی ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ communication کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے تو جو لوگ اس field کے اندر experience رکھتے ہیں اور یہاں سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں آئیں گے تو ہم اپنی field کے اندر کام کریں گے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کی جو communication skills ہونی چاہیے وہ exceptional ہونی چاہیے تاکہ آپ اس criteria کو meet کر سکیں secondly یہ کہ جو tech based jobs ہیں marketing اندر جیسے digital marketing کی job ہے SEO کے اندر تو اگر آپ کی average بھی ہے انگلیش تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اس کے اندر زیادی بات ہے یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ اتنا زیادہ interaction human interaction نہیں ہوتا آپ کو جس جو ہے وہ اپنے assignments ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ آپ نے لے کے چلنا ہوتا ہے اچھا تھرڈ جو job ہے اس کے اندر وہ ہے sales management کی تو sales management کے اندر بھی دیکھیں دو قسم کی jobs یعنی دو قسم میں اس وجہ سے بولا ہوں کہ یہاں پہ ویسے تو overall English ہی بولی جاتی ہے تو obviously آپ کو انگلیش کے اندر تو وہ اچھا ہونے ہی چاہیے لیکن اگر آپ کی انگلیش اتنی اچھی نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ کو یہاں پہ کام تو مل سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی نہیں آنی چاہیے exceptional والا معاملہ نہیں ہے اب جیسے اگر آپ کسی ایسی company کے ساتھ کام کر رہے ہیں جس کی dealing جو ہے وہ انگلیش پیپلز کے ساتھ ہے تو obviously you should be good in English but اگر آپ جو ہے وہ یہاں پہ دیکھیں جیسی بات ہے خالی بریٹشز تو نہیں ہے obviously بہت سارے businesses ایسے بھی ہیں جو کہ انڈین پاکستانی اور بنگلہ دیشی لوگ جو ہے وہ run کر رہے ہیں اور ان کے clients بھی obviously وہ ہی ہیں تو وہاں پہ اگر آپ کی average انگلیش بھی ہے تو بھی آپ چل جائیں گے لیکن ایسا average کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بولنا نہیں آتی ہو آپ بولنا بھی جانتے ہو اور سمجھنا بھی جانتے ہو تو یہ ہے کہ آپ کا گزارہ ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ انگلیش تو آنے ہی چاہیے اس کے اندر بھی ٹھیک ہے تو اچھا ان fields کے اندر بھی sponsorship آپ کو مل سکتی ہے یہ employer کے پر depend کرتا ہے کہ آپ کا اور employer کا relation کیسا ہے آپ اس کے لئے کتنے جو ہیں profitable ہیں profitable means کے ویٹس پہتے sales کے اندر numbers matter کرتے ہیں تو آپ جتنا اس کو business دے رہے ہوں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے کام کرے گا اور آپ کو جو ہے وہ آگے sponsor بھی دے سکتا ہے وہ تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اچھا اب ہم دوسری طرف چلتے ہیں finance sector کی طرف تو دیکھیں finance کے حوالے سے تو UK دنیا بھر میں جانا جاتا ہے چونکہ جو financial services UK دیتا ہے وہ دنیا کی best services consider کی جاتی ہیں تو یہاں پہ financial analyst کی جو jobs ہیں بہت زیادہ available ہیں اور بہت بڑی بڑی companies ہیں جو کہ recruitment کرتی ہیں financial analyst کی اور ان کے wages بھی بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور جہاں تک sponsorship کی بات ہے تو obviously یہ جو companies ہوتی ہیں یہ آپ کو sponsor بھی کر سکتی ہیں اچھے پھر اس کے علاوہ finance کے اندر جو دوسری jobs ہیں وہ banking sector کے اندر ہیں banking sector کے اندر بھی ہے جو ہے وہ بہت ساری مختلف departments ہوتے ہیں جہاں پہ جو financial experts ہوتے ہیں یا جو MBA finance کے لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ jobs مل جاتی ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ simple accountant ہیں تو دیکھیں accountant کی آپ کو job تو مل جائے گی یہاں پہ ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ اگر آپ بولیں گے جی مجھے sponsorship چاہیے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اس لئے کہ اگر آپ basic accountant ہیں جسٹ آپ نے بک کیپنگ کرنی ہے اور record maintain کرنا ہے تو یہ تو یار کوئی بھی کر سکتا ہے تو اگر آپ کو sponsor چاہیے تو you should be special تو آپ کو special ہونا پڑے گا تو جیسے یا تو یہ ہے کہ آپ sap کے جو ہے وہ expert ہوں sap analyst ہوں یا پھر جو ہے اور جو finance کے اندر جو technologies ہیں اس کے حوالے سے آپ کا اچھا experience ہو تو ان چیزوں کے اگر آپ کے پاس skills ہیں یا یہ چیزیں ہیں آپ کے پاس تو obviously you can grab a good job otherwise it would be a little difficult to find a sponsorship while doing a just accountant job تو ٹھیک ہے friends i hope آپ لوگ جو ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے تو امید رکھتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ لوگوں کے ویڈیو اچھی لگئے تو kindly اپنے بھائی کے چینل کو جو ہے وہ subscribe بھی کر لینا اس ویڈیو کو like بھی کر لینا ٹھیک ہے جی تو ملتے ہیں next vlog کے اندر تو جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ